بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جیسے کہ آپ اپ ڈیٹس دیکھ رہے ہیں ہم یوکرین وار کے حوالے سے بات کر رہے ہیں وہاں پر آپ جانتے ہیں ایک بات کو کہ کوئی بھی ملک جو ہے وہ تنہا بالکل تنہا اپنی سربائیویں نہیں کر سکتا اس کو کچھ چیزیں خریدنی ہیں کچھ چیزیں بیچنی ہیں کچھ لوگوں کو بھیجنا ہے کچھ لوگوں کو بنگوانا ہے کچھ اپنی زندگی اکیلے نہیں گزار سکتا معاشرے میں ایک انسان جو ہے وہ اکیلے نہیں رہ سکتا مطبع ایک ہی انسان جو ہے ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ ہر چیز خود ہی کر لے یعنی کہ پیٹرول بھی خود اپنا ایجاد کر لے کپاس بھی اپنی خود نکال لے کپڑے خود بنا لے اپنے اور گندم بھی خود اگا لے یہ نہیں ہو سکتا اس کو چاہیے دوسرے انسان جو وہ کام کر کے دیں اس کو اس طرح سے معاشرہ چلتا ہے اب جب دنیا کی بات کریں گے دنیا بھی اس طرح چلتی ہے کہ ایک ملک دوسرے ملک کے ساتھ تعلقات رکھتا ہے لیکن یہاں پر جو سکیم بنائی گئی ہے امریکہ جانب سے وہ یہ ہے کہ امریکہ نے پلان کیا ہے کہ کیوں نہ ہم بجائے جنگ کرنے کے یا بلکل ایک ہاتھ وار میں گسنے کے ہم تنہا کر دیں ایسا تنہا کر دیں کہ ریشیہ کے ساتھ کوئی بھی معاملہ نہ کیا جائے یعنی پابندیوں کی آخری حد کوئی اگر ہوتی ہے تو اس کو بھی اس پر لگا دیا جائے تاکہ اس کو لگام دیا جا سکے ڈرائے جا سکے یا گھٹنوں پہ لایا جا سکے کس کو؟ پیوٹن کو تو اب یہاں پر جو آپ کو میں خبر دے رہا ہوں اس حوالے سے اس تمام باتوں کو دماؤں رکھتے ہوئے وہ یہ ہے کہ امریکہ اور یورپی یونینک یانب سے مکمل پابندیوں کا اعلان ہو رہا ہے اور ہو چکا ہے اور اس کے اندر آپ صدر سے لے کر نیچے ایمپورٹ ایکسپورٹ تک اور ان کے تمام کمپنیز کے اوپر تمام اداروں کے اوپر تمام بینکز کے اوپر یہ آپ خبر پڑھ لیں گے کہ یہاں پر پابندیاں جو ہیں وہ رکھ رہے ہیں لیکن یہاں پر روس نے تمام پابندیوں کا بلائے تاک پر رکھ دیا ہے یہ ایک الگ معاملہ ہے کہ روس کاؤنٹ ہی نہیں کر رہا روس اس بات کو کیر ہی نہیں کر رہا کہ آپ کہہ کیا رہے ہیں اس حوالے سے وائٹ ہاؤس ارجوان کی جانب سے کہا گیا کہ امریکہ روس اور پیوٹن صدر جو وزیر خارجہ ہیں ان پر بھی پابندیاں لگائی جا رہی ہیں اور وائٹ ہاؤس نے کہا ہے کہ روس پر دباو بڑھانے کے لیے پابندیاں نافذ کی جائیں گی اس حوالے سے امریکی وزارت خارجہ نے کہا کہ یقین ہے کہ روس عالمی سطح پر مکمل طور پر تنہا ہو جائے گا امریکی حکام کے مطابق یکرین کے ازادی کے خلاف جاہریت کی گئی یقین ہے کہ اتحادی شرکہ داری روس جاہریت کی مخالفت میں کھڑے ہوں گے انہیں یہ یقین ہے کہ تمام ممالک جو ہیں پوری دنیا جو ہے وہ روس کے خلاف یک زبان ہو جائے گی وہ تو ہم نے سلامتی کانسل میں دیکھ لیا کہ کتنی یک زبان ہو رہی ہے وہ تو ڈر رہے ہیں وہ تو گبرا رہے ہیں وہ تو نام بھی نہیں لے رہے وہ تو ووٹ بھی نہیں دے رہے ٹھیک ہے نا چائنہ ووٹ نہ دے یا عرب امریٹس ووٹ نہ دے تو وہ تو بات سمجھ میں آتی ہے بھارت نے بھی ووٹ نہیں دیا غیر ملکی خبر اتحادی کے مطابق برطانین یا پیوٹن اور روسی وزر خارج کے تمام اساسے منجمت کر دیئے ہیں کینیڈا نے بھی دونوں رہنماؤں پر پابندیاں آئیت کر دی ہیں کینیڈا تو خیر کوپی پیسٹ والا معاملہ ہے اس کو تو امریکہ بولتا ہے سائن کھالی کرتا ہے کینیڈا جو لکھاوا سکریپٹ ہوتا ہے وہ یو ایس کا ہوتا ہے وہ اس کے اپس میں سیڈنگ ہے دوسری جانب روس نے ان پابندیوں کو مغرب کی کمزوری قرار دیتے تھے کہا انہوں نے کہا جو ہرکتہ کر رہے ہو نا یہ تمہاری کمزوری کی علامت ہیں یہ جو پابندیوں تم لگا رہے ہو تو مغرب میں ساتھ ایسی لائن پر پہنچ چکے ہیں جہاں سے پوائنٹ آف نو ریٹنش شروع ہوتا ہے مغرب بچائے اپنے آپ کو دیکھیں اپنے آپ کو اس کے علاوہ کینیڈا نے روس کے اٹھاون داروں اور افراد پر پابندی آئیت کرتے ہوئے ایکسپورٹ پر مت کینسل کر دیئے ہیں جو جیسٹنٹ روڈو نے ہے انہوں نے روس کو عالمی امن کے لیے خطرہ بھی قرار دیا ہے اور روس کو بھاری قیمت چکانی ہوگی یہ بھی انہوں نے کہا ہے اس کے علاوہ جو اگلی خبر آپ کو دے رہا ہوں وہ یہ ہے کہ نیٹو آج یوکرین کے لیے فضائی دفاعی نظام کا اعلان کرے گا چلیں خیال تو آیا کوئی مٹنگ برچول تو ان کی ہوئی ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کیا کریں گے جی ہم ان کی دفاعی نظام ہے اس کو بحال کر دیں گے اور اس سے تبدیل رکھ جائے گی گورنمنٹ بچ جائے گی لیکن گورنمنٹ بچنے کے ساتھ ساتھ آپ کو میں خبر یہ دے دیتا ہوں کہ زلنسکی جو ہے وہ اپنے تائیں راضی ہو چکے ہیں مذاکرات کے لیے اور وہ کہتے ہیں کہ اگر بات کرنی ہے تو بات کرنے کے لیے تو اس نے پہلے خود بھی کہہ دیا تھا اور اس نے امریک جو یورپ کے ستائیس یورپی موالک ہیں ان کو بھی فون کیا تھا ان کے بھی سہمیں سہمیں ڈرڈرے سے لہجے تھے کہ ہم دیکھ رہے ہیں سوچ رہے ہیں پریشان مت ہونا اور فلائٹ بھیج دیتے ہیں تم بھی بھاگو یہاں سے ہم بھی بھاگتے ہیں تو وہ انہوں نے کہا کہ سب ڈر پوک ہیں سمپل سے اس نے کہا تھا کہ امریکہ کو لیکھ امریکہ سمیت یہ سارے ملک ڈر پوک ہیں اور بزدلی سے انہوں نے بات کی ہے مجھ سے میری سپورٹ کسی نے نہیں کی اور یہ جو زلنسکی ہے اب اس کے بعد اگر معاملات حل ہو جاتے ہیں اور اس کی حکومت بچ جاتی ہے اس کو زندگی مل جاتی ہے کیف کے مسئلے حل ہو جاتے ہیں تو کیا یہ اس کے بعد ان بزدلوں کے ساتھ رہنا چاہے گا نیٹو کا حصہ بنا چاہے گا معلوم نہیں ہے لیکن اگر میں تاسک نیوز کو بھی اٹھاؤں جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں تو وہ بھی یہی خبر دے رہے ہیں کہ زلنسکی جو ہے وہ ایکسپٹ کیا ہے پٹن کی پروپوزل ریڈی فور پیس ٹاک اب اس کے اندر ہو سکتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم اوپنلی سرنڈر نہیں کریں گے مگر ہم جنگ ختم کرنی کے لیے کوئی تیسر راستہ نکالتے ہیں اور ہو سکتا ہے دیکھیں یوکرین کے اندر روس کو ایک ایسا انسان چاہیے کہ جو روس کی بات مانے پیوٹرن کی بات مانے وہ کٹپوٹلی نہ بنے نیٹو کی وہ کٹپوٹلی نہ بنے امریکہ کی یہ خلاصہ بتا رہا ہوں میں آپ اتنی سے اس کی خواہش ہے اب اگر وہ زلنسکی بن جاتا ہے تو مسئلہ حل اگر یہ نہیں بنتا تو دوسرے کو بٹھائے جائے گا تو دوسرے کو بٹھانے کیلئے جب وہ سیکوریڈی مانگتا رہا تو کس نے نہیں دی تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے ہو سکتا ہے کہ یہ شخص ان کے ساتھ مل کے میری سیکوریڈی تھرٹ کرے گا تو اس نے کہا ایک سو ہٹا دیتے ہیں اور پھر کیف میں نہیں جائے گا تو کہاں جائے گا وہ واشنڈن تھوڑی جا رہا ہے رشیا وہ کیف میں آ رہا ہے کیف میں آنے کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ آپ پرانے زمانے میں اگر آپ دیکھیں تو قلعہ فتح ہوتے تھے آپ قلعہ فتح کر لیں تو آپ کا علاقہ وہ ہو گیا ایٹیمٹکلی پورے علاقے کے اندر آپ کو خونی بہانہ جسٹ اپنے اعلان کرنا ہے کہ یہ قلعہ میرا ہے قلعہ میرا ہے مطلب یہ پورا علاقہ میرا ہے یا یہ پوری ریاست ریاست تو نہیں کہنا چاہیے لیکن یہ پورا ایریا یا پورا علاقہ میرا ہے اسی طرح سے آج جی صورتحال ہوتی ہے دنیا میں وہ یہ ہوتی ہے کہ اگر آپ نے قلعہ فتح کر لیا تو ملک آپ کا ہو جاتا ہے یہاں پر جو وہ ہے رشیہ اس نے تینوں طرح سے حملہ کیا اس نے بیلروس کی بھی زمین استعمال کیے ائرپورٹ استعمال کیا اور اس نے کیف کو دھیر لیا اور اب تو ہر کیف میں داخل ہو چکا ہے تو داخل ہونے کے بعد آپ دو ہی راستے نہیں رہ گئے تھے یا تو زلنسکی ایکسپٹ کریں کہ میں آپ کے ساتھ ہوں پیوٹن کے ساتھ ہوں اور اس کو ہونا بھی چاہیے زندگی بچ جائے گی یوکرین کہیں در خون خرابی رک جائے گا اور پیوٹن جو ہے وہ قبضہ نہیں کرے گا یوکرین کو قبضہ کرنے کا ارادہ اس کا تھائی نہیں اس نے کہا کہ مجھے صرف اور صرف اس کو سیدھا کرنا ہے مطبع سسٹم سیدھا کرنا ہے ورنہ پھر یہ کہ اگر یہ نہیں مانتا یا اپنی اکڑا پہ قائم رہتا ہے زہر سی بات ہے کیف بھی جائے گا زلینسی کی جائن بھی جائے گی اور خون بہے گا تو میں امید کرتا ہوں کہ اکلمندی کا تقاضی تو یہی ہے کہ پیوٹن کی بات ٹھیک لگ رہی ہے کہ بات کرنے میں ہی آفیت ہے اگلی ویڈیو ملتے ہیں اللہ حافظ